نو میں دو سمودائیوں کے بیچ کل بھڑکی ہنسہ کے بعد آج نو میں کیسی تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں یہ نو سونا روڈ ہے اور اس روڈ کی تصویر آپ ذرا دیکھئے یہ یہاں پر تصویر جو آپ کو دکھائے دے گی سڑک پوری طرح سے کالی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر آگزنی کی گھٹنائی ہوئی تھی اور ابھی بھی دیکھیں ہلکا دھوان یہاں سے اختہ ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ کل کے بعد استطیق کچھ نیانتران میں نظر آ رہی ہے لیکن یہ جو تصویر ہمیں اس سڑک پر دیکھ رہی ہے بتایا جارہا ہے کہ یہاں پر کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا آپ اس تصویر میں دیکھیں گے یہاں جو سڑک پر جو گاڑی کے ٹائرز ہیں وہ پوری طرح سے جلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ گاڑی کے ٹائر آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ پورا ایک پیچ ہے جہاں پوری سڑک فلحال کالی نظر آ رہی ہے اور اگر میں آس پاس کی ابھی تصویریں دیکھاؤں جس وقت ہم ریپورٹ کر رہے ہیں قریب ساڑھے نو بجے کا وقت ہے یہاں آس پاس دکانیں فلحال بند نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو کچھ پولیس کرمی ہمیں دیکھیں اس کار میں پولیس کرمی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہریانہ روڈ ویس کی بس یہاں سے نکل رہی ہے اور جو علاقے کے کچھ اکا دکا لوگ ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کل بھڑکی ہنسہ کے بعد نوک پریدہ باد ریواری گرگاؤں میں دھارہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے فلحال جو اس ستی ہے وہ کنٹرول میں نظر آ رہی ہے اور فرشاسن کی کوشش یہی ہے کہ ایک بار پھر سے شانتے وستہ بحال ہو سکے لیکن ایک تصویر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں جو ایک رہڑی تھی اس کو کس طرح سے وہ نظر آ رہی ہے گری ہوئی نظر آ رہی ہے آگزنی اس کے ساتھ کی گئی آگ کے حوالے اس کو کیا گیا تو یہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو نوک کے اندر کی اور سڑک پر آپ دیکھیں گے آپ کو پتھر نظر آئیں گے دراصل کل دو سمدائیو کے بیش میں یہاں ہنسہ ہوئی تھی اور روستہ قائم کرنے کے لیے بیس اترک ارتینک بلو کی کمپنیاں تینات کی جائیں گی یہ بھی خبر آ رہی ہے اور وہیں احتیاطن کے طور پر گروگرام فریدبار ریوالی میں بھی اور پلول میں بھی سہارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے اور کوشش پولیس کی یہی ہے کہ جو شانتی ووستہ ہے وہ قائم ہو سکے بحال ہو سکے دوبارہ سے ایسی ستی نہ بنے نو میں کیونکہ کل جس طرح کی آگزنی کی تصویریں آئیں تھیں اس نے ہر کسی کو حیران کیا تھا فلحال لگتار ہم یہ دکھا رہے ہیں نو میں فلحال کیا ستی ہے اگر میں سڑک کا حال دکھاؤں تو ابھی سڑک پر کچھ واہن یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں اکہ دکھا واہن یہاں سے دیکھیں یہ ایک ہریانہ پولیس کا واہن یہاں سے گزر رہا ہے اور جو کچھ علاقے کے لوگ ہیں یہاں پر کچھ اکہ دکھا ہی نظر آ رہے ہیں زیادہ تا دکانیں بند ہیں دھارہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے اس پورے علاقے میں تاکہ کسی طرح کی کوئی افواہ ادھر ادھر نہ پھیلے اور اس سے زیادہ ستی خراب نہ ہو تو فلحال نو کا یہ ایک پوائنٹ ہے بس ادھے کے ٹھیک پاس کیے سڑک ہے جہاں کل آگزنی ہوئی نیوز ایٹین انڈیا نو کے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں سب سے پہلے ہنسا کی شروعات ہوئی ہماری موجودگی نلہر ٹیمپل کے پاس ہے جہاں سب سے پہلے ہنسا بھڑکی یہاں کے آپ کو تحریر دکھانا چاہتا ہوں جس سڑک پر ہم موجود ہیں دور تک یہ سڑک آپ کو کالی ہی نظر آئے گی کیونکہ قریب تین سے چار ہزار لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت موجود تھے گالیوں کا کافلہ تھا آپ کو بتا دیں کہ یہی سے ہی وہ شعبہ یاترہ شروع ہونی تھی اور اس کے بعد یہی پر ہی یہاں ہنسا بھڑکی یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ حملہ ہوا فلحال یہاں پر آپ کو جو جلی ہوئی گالیاں تھی وہ تو ہٹا دی گئی ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ابھی بھی جو گالی کے جلے ہوئے پارٹس ہیں وہ آپ کو زمین پر نظر آئیں گے یہ آپ تصویریں دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پوری جو سڑک ہے وہ کالک ہے اور جل کر کس طرح سے یہ جو پارٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پوری طرح پگھل چکے ہیں لوہی کی چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی ابھی بھی وہ پارٹس نظر آ رہے ہیں یہاں سے کچھ ہی دوری پر یہاں سے نلہر مندر ہے جہاں سے وہ شعبہ یاترہ شروع ہونی تھی جو کہ یہاں پر اس جگہ اٹیک کیا گیا آروپ لگ رہے گی یہاں پاس سے حملہ لگتار ہو رہا تھا اور یہاں پر آگزنی ہوئی دیکھیں یہ میں لگتار پارٹس دکھا رہا ہوں جو گاڑیوں کے پارٹس ہیں وہ یہاں پر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر اٹیک ہویا لیکن فیلحال جو یہ جو پورا علاقہ ہے یہاں پر نوز میں ہم گھوم رہے ہیں وہاں اسثیتی ابھی نیانترن میں نظر آ رہی ہے کوئی نئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے فیلحال دھارہ ایک سو چوالی سے پورے علاقے میں لگا دی گئی ہے پولیس پوری طرح سے بیوستہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جگہ جگہ پولیس موجود ہے یہاں بھی جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پر بھی پولیس کی گاڑیاں ہمیں نکلتی ہوئی نظر آئیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نہ صرف نو میں بلکہ فرید آباد پلول ریواری گروگرام یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لگائے گئی ہے اور نو کا اثر یہ ہوا ہے کہ سوہنا تک یہ جو پورا روٹ ہے وہاں سوہنا تک بھی ہنسہ پہنچی وہاں پر بھی کچھ آغزنی کی گھنائیں وہاں پر ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ فیلحال اس پورے معاملے میں لگاتار پولیس سخت ایکشن لینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ مکہ منتری کھٹر کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی بلوائی ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا فیلحال آج جو پیس کمیٹی کی بیٹھک ہے دونوں سمودائیوں کے بیچ وہ بھی ہونی ہے کہ پھر سے وشواز بہالی ہو سکے شانتی بہالی ہو سکے کیونکہ جو ہنسہ ہوئی ہے اس کی روک تھام بہت ضروری ہے ہنسہ کو کنٹرول کیا گیا ہے لیکن اب بھی جو اس علاقے میں جہاں موجود ہیں وہ ہنسہ کے نشان یہاں پر نظر آ رہے ہیں فیلحال جو راج سرکار ہے کیندر سے ارثانک بل مانگا ہے اور بیس اترک کمپنیاں جو ہیں وہ تینات پورے نو اور اس کے آس پاس کے جو پرباوی تینات کی جائیں گی فیلحال یہاں پر کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا سوائے اس آہ گھٹنا کے اس وہ نشانیاں ہیں جو یہاں پر آغزنی کل دیکھنے کو ملی تھی تو فیلحال گراؤنڈ زیرو سے نیوز ایٹین انڈیا آپ کو دراصل یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر کس طرح سے یہ پوری ہنسہ بھڑکی تھی نو میں ہماری موجودگی ہے کس طرح سے آہ جب بلوائی یہاں پر بلوا کر رہے تھے تو کس طرح سے اخصان پہنچایا ایک تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیفے کی تصویر ہے آپ دیکھیں کس طرح سے توڑ پھوڑ یہاں پر کی گئی ہے پورا ساز و سامان یہاں پر توڑ دیا گیا ہے اندر تصویر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہ جو پوری دکان ہے یہ آپ دیکھیں گے سب کچھ یہاں تحس نحس کر دیا گیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب کل یہاں پر ہنسہ بھڑک رہی تھی آغزنی یہاں پر ہو رہی تھی اسی کے زد میں یہ پوری دکان آگئی یہ بتائیے آپ کے شاپ ہے کیا دیکھیں یہ یہاں پر آپ دیکھیں پوری دکان کو نقصان یہاں پر کیا گیا ہے جتنے بھی یہاں کرسیاں ہیں میز ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں دیکھیں ایل ایڈی آپ دیکھیں گے یہ اس کو توڑ دیا گیا ہے کولر گرا ہوا ہے یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ سامان رکھنے کا جو ہے یہ بھی یہاں پر پوری طرح سے چکنا چھوڑ کر دیا ہے دکان کے جو مالک ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ابھی جو تصویر ہے دراصل ابھی نینتر میں استحتی نظر آ رہی ہے ابھی کوئی نئے گھٹنا نہیں ہے لیکن یہ کل جو گھٹنا ہوئی تھی وہ ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس پوری دکان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم دکان کے آنر سے بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا میں وکاسگر یہ بتائیے کیا نقصان ہوا اور کیا آپ یہاں تھے نہیں تھے ہماری سوپ بند تھی تو سوپ ہماری بند تھی تو دنگا جیسی کچھ سانت ہوا تھا اس کے بعد کچھ دنگائیوں نے آ کر ہمارا سٹر توڑا ہے سٹر توڑنے کے بعد دکان میں لوٹ پارٹ کری ہے ساڑھے ساتلاگ روپے کیس تھا پورا فریج پھرہ ہوئے تھے سامان سے آپ کے سامنے تصویریں ہیں کوئی سامان نہیں بچا کیسے پھر یہ بیکری اینڈ کیفے ہیں کھانے پینے کا سامان کیک وغیرہ پیشٹی وغیرہ سب کچھ دیکھیں یہ فریج دیکھ لیجی یہ پوری طرح سے خالی نظر آرہا ہے پورا گلاسی یہ توڑا ہے اندر سے سامنے گیٹ سے جو آپ انٹری کرو کہ ٹفن توڑے ہیں کاؤنٹر کے سی سے اندر آپ ایسی کو توڑا گیا ہے اسے توڑے گیا ہے ٹیبل کو توڑا گیا ہے یہ بار نکل دکھائیے سر یہاں پر کچھ نہیں چھوڑا ہم دس پندرہ سال سے مہنیت کر کے ایک ایک پیسے جوڑ کر ہم نے یہ ریشٹورنٹ تیار کیا ہے آج ہم کو یہ لگا لوں آپ کا گھر کھا پہ ہے میرا گھر یہاں سے آٹھ کلومیٹر دور ہے سر میولی گاؤں ہیں بتا رہے تھے بند تھی دکان ہم سوپ بند تھی تو ہم اپنے گھر چلے گئے تھے اچھا تو دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے نقصان ہوا ہے اور یہ پوری جو دکان ہے توڑ دی گئی ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جو بلوائی تھے انہوں نے پورا جو سامان تھا وہ لوٹ لیا بڑا نقصان ہوا ہے تو ایسی تصویر نظر آ رہی ہیں یہاں نوہ میں یہ الگ الگ استطی یہاں پر ہے اور یہ تصویر دیکھ لیجئے اور بھی لوگوں سے بات کرنیے کوشش کرتے ہیں آپ بھی یہیں کے رہنے ہیں آج ہوں گے آپ نے بیٹے کو دکان کرائی اور اب اس طرح کی استطی بن گئے چار سال پہلے دکان کرائی بیٹے کے لیے گریب آدمی ہے کیسے کیسے ہم نے یہ کیفے کھلوایا بچین کے لیے اور آج ہمارے اینویسٹ کیا تھا ہم نے اچھو مٹھر بیس لاکھ روپے لگایا تھا اور آج ہمارے بیس پتسی لاکھ روپے کے نقصان ہے آپ کے سامنے ہیں ساری تصویر کچھ نہیں چھوڑ رکھا بہت نقصان ہوا جی ہمیں پتا ہے ہمارے رات روٹی میں نہیں بنی ہے کھانا نہیں بنا گھر پر بچے نہیں کھایا کسی نے درد ہے ان لوگوں کا جن کا نقصان ہوا ہے اور جو دنگائی تھے جو بلوا کر رہے تھے انہوں نے بڑا نقصان یہاں پر کیا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ نو میں آغزنی توڑ پھوڑ اور ہنسا کی جو تصویریں ہیں وہ جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی